بسم اللہ الرحمن الرحیم لما نیوز کے ساتھ میں ہوں سزاد ملک پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے کہ نو مئی پر فوج کا جو پہلے موقف تھا وہی موقف آج ہے اور یہی موقف آئندہ بھی رہے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک مافیا نہیں چاہتا کہ پاکستان اور اس کے عوام ترقی کرے کچھ لوگ ڈیجیل دہشتگردی کر رہے ہیں وہ بھی چند پیسوں کی خاطر اور کچھ لوگ یہ بھی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نہ چلا جائے ایک مافیا نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان آگے بڑھے جی ہاں یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر جناب ارشیر چہوری صاحب کا انہوں نے واضح کیا کہ نو مئی پر پاک فوج کا وہی موقف ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہے ہیں اس موقف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ ہی آئے گی ہمارے پاس دوسری خبر یہ ہے کہ وزیرالہ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے چودہ آگست سے اپنی چھت اپنا گھر سکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس پر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو اپنی چھت اپنا گھر سکیم میں پلات لے گا اس پر جو ٹیکسز ہوں گے وہ نہ لیا جائیں پھر اس میں مسلم نون کے صدر میاں نواز شیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو گھر بنا کر دیا جائیں گے اس میں ایک لیونگ روم جو ہے وہ بھی شامل کیا جائے تیسری خبر یہ ہے کہ آج کیونکہ پانچ اگست ہے آج کے دن بھارت جو کہ مقبوضہ کشمیر پر قابض ہے زبردستی اس نے قبضہ کیا ہو گئے آج کے دن اس نے استحصال کرنے کی کوشش کی تھی تو آج پانچ اگست کو پاکستانی جو ہے وہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار جکسیتی کے لیے یوم استحصال ڈی بھی مناتے ہیں تو آج ملک بھر میں اس یوم استحصال کے موقع پر ہر ملک کی چھوٹی بڑی مذہبی و سیاسی جماعت نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت کروائے اور بھارت کا غاسبانہ قبضہ مقبوضہ کشمیر سے ختم کروانے کے لیے اپنا رول پلے کریں اور ان سیاسی جماعتوں نے عالمی طاقتوں سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بھارت جو کہ استحصال کر رہا ہے مقبوضہ کشمین میں نہتے کشمیریوں کا اور ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ آ رہا ہے اس پر بھی عالمی طاقتوں کو نوٹس لینا چاہیے اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ آج چونکہ پانچ اگست ہے اور آج ہی کے دن بانی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج انہیں گرفتار ہوئے پورا ایک سال ہو گیا ہے اور آج ہی کے دن ان کی گرفتاری کے ایک سال مکمل ہونے پر وزیراعلا اکی پی کے نے سوابی کے مقام پر ایک جلسہ بھی جو ہے وہ منقد کرنے کا اعلان کیا ہو گئے تو اس جلسے میں پی ٹی آئی کے جو ملک بڑھ سے جو کافلے جائیں وہ بھی روانہ ہوئے ہیں حالانکہ بنتا تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی آج کسی قسم کا احتجاجی جلسہ کرنے کی بجائے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکیتی کے لیے کوئی ریلی نکالتے اگر کوئی جلسہ کرنا تھا تو ان کے ساتھ اظہار یکیتی کا جلسہ کرتے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ان کا صرف ایک ہی بندہ جو ہے وہ اہم ہے باقی ملک کی کسی ایشوز کے ساتھ ان کو ابھی تک بھی کوئی غرض جو ہے ان کی سیاست سے لگ رہا ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے یہ بارہل پی ٹی آئی کے ایک آپ کہہ لیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں ان کے اپنی سوچ ہے لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی اگر یہ کہا جائے کہ اس جماعت نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق سکھا ہے تو انہوں نے ابھی تک بھی کوئی سبق نہیں سکھا ہے آج پانچ اگست کو اگر انہوں نے جلسہ کرنا تھا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں تو یہ بنتا تھا کہ آپ اپنے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بائیوں کے ساتھ اظہار جگجہتی کے لیے ایک جلسہ کرتے نہ کہ اس شخص کے لیے جلسہ کرتے جن کے بارے میں ابھی تک بھی یہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے ان پر کیسز ہیں کہ وہ نو مئی کے منصوبہ ساز تھے انہوں نے نو مئی کی منصوبہ بندی کیا ان کے کیسز چل رہے ہیں تو پہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی ایسی سیاست کرے ایسے جلسہ جلوس کرے ایسی ریلیاں کرے کہ جو کہ ملک کی بہتری کا باعث بنے اس وقت وہ اپوزیشن جماعت ہے تو اپوزیشن کا رول تو وہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ جماعت اسلامی اس وقت فیضاباد کے مقام پر درنا دی ہوگا اور اس کا یہ کہنا کہ ملک بھر میں اس جلنے کا سلسلہ جائے وہ بڑھایا جائے گا تو میں ہی سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اس اشیو پر درنا دینا چاہیے تھا درنا کس اشیو پر کہ آپ جناب پاکستان میرا خیال اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا بہت ملک ہوگا جہاں پر ایک صارف کو سب سے مہنگی ترین بجلی دی جا رہی ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا تو اس بجلی کو سستہ کروانے کے لیے پی ٹی آئی کو درنا دینا چاہیے تھا اس اشیو پر بات کرنی چاہیے تھی لیکن عوامی اشیو پر بات کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کا شاست کا جو مہور ہے نم صرف ایک ہی شخص ہے تو یہ افسوسناک مقام ہے ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک بھی جماعت ہیں ہمیں جناب چوبیس کروڑ عوام کی حمایتہ اصل ہے تو چوبیس کروڑ میں سے چوبیس بندوں کی بھی جناب بات جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے اس وقت تقریبا تقریبا ہر بندے کا اشرافیہ کو چھوڑ کے جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگے بجلی کے دل بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری تو میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہوگئے عوام کے ایشوز پر بات کرے گی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ